اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ویلکم بیک ٹو می چینل ریسیپیز بائی لیلہ اور آج جو میں ریسیپی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت امیزنگ ہے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے اور آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کمال ریسیپی شیئر کی ہے تو یہاں ہم تلنے جا رہے ہیں پاپر اور وہ کیسے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں یہاں ہم نے ایڈ کیا ہے کڑھائی میں سوڈ ٹھیک ہے اس کو ہم نے کرنا ہے گرم فلیم میں نے کیا ہوا ہے آن اور یہاں ہم اس کو آہستہ آہستہ سے ہلائیں گے تاکہ یہ سارا سوڈ جو ہے گرم ہو جائیں اللہ برکت دے آپ لوگوں کے کھانوں میں آپ کے دستر پان میں آپ خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک آپ کو زندگی صحت والی زمدی زندگی عطا کرے آمین ہاں سالٹ ہمارا ہو گیا ہے گرم اور ہم اس میں کریں گے اب ایڈ پاپر اور آپ نے بسیبہ کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے فلیم کو ہائی نہیں کرنا اس سے پاپر لازمی جل جائیں گے اور اس طرح کر کے آپ نے پاپروں کے اوپر سالٹ کو ڈالنا ہے کیونکہ سالٹ گرم ہے اور اس کی وجہ سے یہ پھول جائیں گے اور یہ تل لے جائیں گے اور دعائیں دیا کریں دعائیں بندے کے لیے بہت گفٹ ہوتی ہیں اور اس پر کوئی پیسے نہیں لگتے دعا میں ضرور یاد رکھا کریں ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں برکت عطا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اپنی رحمتوں کی بارش اور کرم رکھیں ہمیشہ سلامت رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو یہاں میں نے پاپر جو ہے سالٹ کے ساتھ تاکہ اچھے سے جو ہے نا فرائی ہو جائیں اور آپ گھر میں تل کے بچوں کو اس طرح دے سکتے ہیں اس میں آئل بھی نہیں خرش ہوتا کیونکہ آئل بہت مہنگا ہو چکا ہے اور یقین کریں سب اسی سے بہت پریشان ہوتے ہیں تو یہ بہت امیزنگ ریسیپی ہے آپ کے لیے گھر میں صاف سترے پاپر بچوں کو تل کے دیں وہ کھائیں گے خوش بھی رہیں گے سیتمند بھی رہیں گے بیمار بھی نہیں ہوں گے باہر کا آئل پتہ نہیں کیسے پھر بچے کھاتے ہیں ٹھنڈا پانی پھتے ہیں ان کا گلہ پکڑا جاتا ہے اور وہ ہو جاتے ہیں بیمار تو جناب یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا گفت ہے میری طرف سے تو اس گفت کے بدلے میں آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویل آئیکن کو ہٹ کرنا ہے تاکہ آنے والی میری امیزنگ ریسیپیس آپ کو ملتی رہیں اور میری چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کیجئے گا یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے جناب تو یہاں ہمارے پاپر ہو گئے ہیں ریڈی اور فلیم کو ہم کر دیں گے آف تاکہ یہ جل نہ جائیں کیونکہ تھوڑا سا بھی فلیم تیز ہو جائے تو یہ جل جائیں گے اور ہماری محنت خراب ہو جائے گی تو اب ہم ان کو نکالیں گے آپ نے ان کو ایسے کر کے ہلانا ہے تاکہ سارا سالٹ اندر ہی بھی رہ جائے یہی ہم تل گئے ہیں اور یہ سالٹ آپ نے پھیکنا نہیں ہے یہ آپ کے بعد کے بھی کام آئے گا آپ نے اس کو سمحال کے کسی ڈبے میں بھر کے رکھ لینا جب یہ تھنڈا ہو جائے تو امید کرتی ہوں میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی کیونکہ پاپرٹ بنے ہیں بہت مزیدار کرسپی اور سوفٹ تو آپ ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے اور مجھے ضرور اپنا فیڈبیک دیجئے گا بتائیے گا اور اپنا بہت خیار اکھیں گا دعا میں یاد اکھیں گا ملوں گے جلدی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کی اجازت دیئے اپنی پہن کو دعا میں یاد اکھیں گا اللہ حافظ ملوں گا ریسپی برج ملوں گا